آپ کو اسلام آباس جہاں فوجی عدالتوں کی مدت میں توصیح کے معاملے پر پیبرز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی لیکن بڑی جماعتوں کی ادم شرکت سے کانفرنس کی سیاسی اہمیت ماند پڑ گئی ہے مسلم لگ نون، تحریک انصاف، پاک سرزمین پارٹی اور ایمکیم پاکستان نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے کانفرنس آج دوپہر گیارہ بجے زرداری ہاؤز میں ہونی ہے کانفرنس کی مذبانی سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن پیبرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے کانفرنس میں فوجی عدالتوں سے متعلق آئینی ترمیم کو مصودے پر متفقہ موقف اختیار کرنا تھا تاہم بڑی جماعتوں کی ادم شرکت سے اس اجلاعات کی اہمیت علامتی رہ گئی ہے مسیح جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون بیہزاد سلیمی سے بیہزاد سلیمی بتائی گا آج آل پارٹی اس کانفرنس ہونی تھی اہم جماعتوں نے منع کر دی آپ کیا صورتحال ہے جی پاکستان پیپرز پارٹی کے جانب سے جو طلب کی گئی ہے اے پی سی فوجی عدالتوں میں توسیح کے معاملے پر آج گیارہ بجے یہاں یہ شروع ہوگی تاہم اس کانفرز کے آغاز سے پہلے ہی اس کانفرز کے حوالے سے جو منفی خبریں ہیں وہ پاکستان پیپرز پارٹی کو سننے کو ملی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو تو اس کانفرز میں مدو ہی نہیں کیا تھا جبکہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جن میں پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم انہوں نے اس کانفرز میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اب بھی پاکستان پیپرز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ ایم کیو ایم کو اس کانفرز میں شرکت پر امادہ کیا جا سکے جبکہ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں جماعتیں اسلامی اور جو پاکستان پیپرز پارٹی کی ساتھ جو ای این پی اور دیگر جماعتیں ہیں وہ تو اس کانفرز میں شرکت کے کریں گی اور تمام جماعتوں کے چار اکنی وفد کو شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے مسلم لیگ کاف کی قیادت نے بھی یہ دعوت قبول کی ہے اور آج جو کانفرز ہونی ہے اس کا بنیادی طور پر چار نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ اس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اور تیسرا نکتہ جو فاتہ اصلاحات ہیں اور ابھی حال ہی میں فاتہ کو خیبر پختونخواہ میں شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آج کے کانفرز میں تمام شرکہ گور کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمانی لیڈروں کے جلاس میں فوجی عدالتوں کے معاملے پر دو سال کی توسیع کا جو فیصلہ ہوا تھا اس سے اختلاف کیا تھا اور یہ ای پی سی بلانے کا اعلان کیا تھا اور اسی فیصلے کے تحت یہ ای پی سی منقد کی جا رہی تھی تاکہ تمام آپوزیشن جماعتیں مل کر ایک متفقہ لاحے عمل اختیار کر سکیں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کافی عد تک جو ہے وہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیم نے پہلے ہی حکومت کے ساتھ فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال توسیع کے حوالے سے تفاقہ رائے کر لیا تھا اور انہوں نے آج کی ای پی سی میں بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا آج صرف ایک حکومتی تحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کی قیادت کی جانب سے اس جلاس میں شرکت متوقع ہے تو اس طرح جو چھوٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو کے ایک بڑی اپوزیشن جماعتہ لیکن اس کے ساتھ دو جو دیگر بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شریک نہیں ہوں گی دیگر چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ایک حکومتی تحادی جماعت آج کے جلاس میں شرکت کرے گی اور جو چار نکاتی ایجنڈا اس کانفرس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بتایا اس پر مشاورت کرے گی تاہم اس کے جو اب نتائج ہیں اور جو سمرات ہیں وہ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح حق میں نظر نہیں آ رہے بہت شکریہ بیزا سلیمی اپڈیٹ کرنے کے لیے